موسیقی 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 سمجھ کر سمجھ کر یہ چھوٹا رائنو اتنا ڈرہا ہوا تھا کہ جھاڑی کے اندر خوشکے چھپا ہوا تھا ہیلیکاپٹر اسے دیکھ نہیں پا رہا تھا ہمیں اسے کھلے میدان کی طرف دھکیلنا ہی پڑا وہ بہت زیادہ تناب میں ہے ہیلیکاپٹر ٹھیک اس کے اوپر ہی ہے مجھے لگتا ہے اب ڈارٹ لگ جائے گا گراؤنڈ کرو ہمارے پیچھے ہی ہے جو دوڑ کر ہماری طرف آ رہے ہیں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ڈارٹ لگ چکا ہے ہیلیکاپٹر ٹھیک اس کے اوپر ہی ہے میں وہاں جا کر اسے ضرورت سے زیادہ ڈرانا نہیں چاہتا ہوں وہ جیسے ہی بے ہوش ہو جائے گا ہمیں خبر کر دی جائے گے پھر ہم جائیں گے بی بی رائنو دھیما ہو رہا ہے اس ڈارٹ کا اثر ہونے لگا ہے سب سے پہلے اسے شانت کرنے کے لیے اس کی آنکھیں ڈھکی جائیں گی اور اسے شانت کرنا بہت زیادہ ضروری ہے بہت کچھ داؤ پر ہے اتنی چھوٹے جانور کے ساتھ ایم نائنٹی نائن جیسی اثر دار دوا کو بہت سمبھل کر اور صحیح ماترہ میں لگانا چاہیے یہ کم ہوئی تو اثر نہیں ہوگا اور زیادہ ہوئی تو یہ مر بھی سکتا ہے آخر کار یہ بچہ شانت اور سرکشت ہے اب ہم اسے گاڑی میں رکھنے کی تیاری میں ہیں ایسی مشکل گھڑی میں کم سے کم کچھ تو اچھا ہوا ہمیں یہ بچہ کم سے کم مل تو گیا ویسے یہ بچہ نہیں بچی ہے اب کیرن اس بیبی رائنو کو لے کر آگے والی گاڑی میں جائیں گی بچی پہ زیادہ سٹریس نہ ہو اس لیے ہم لوگ وائل لائف ایمبولنس کو آدھے راستے میں مل رہے ہیں جو ایک آدھونک ٹریلر ہے اصل میں پھر ہم اسے ایمبولنس میں ڈال دیں گے فلحال یہ شانت ہے اسے آئی وی لگا دی گئی ہے اس کے لیے یہ رات بہت لمبی ہوگی مگر مجبوری ہے کیا کریں ہمیں نکلتے نکلتے رات ہو گئی ہے یہ ٹھنڈی ہوا تھکان کم کر رہی ہے سارا دن بہت تھکان بھرا رہا لیکن ان جانوروں کو بچانے کے لیے یہ سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے ہماری یہ رائنو اب ایک سرکشت جگہ پر جا رہی ہے تو ہم یہاں اس پیٹرول پمپے اناتھالے کی آئیمبولنس سے مل چکے ہیں یہ چھوٹی بچی ابھی بھی سو رہی ہے اسے ہم نے یہ کمبل اڑا دیا ہے تاکہ یہ اچھے سے تھرمو ریگیلیٹڈ رہے اور اب ہم کریں گے یہ کہ اسے اٹھا کر ہم اس ٹریلر میں رکھ دیں گے جو باہر سے تو بہت معمولی سا لگتا ہے لیکن اندر سے بہت ہی ہائی ٹیک ایمبولنس ہے اس میں وہ سب کچھ ہے جو ایک موبائل ہاؤسپٹل کو چاہیے ہوتا ہے تاکہ یہ جب تک اناتھالے پہنچے اسے شانت رکھا جا سکے ہم لوگ ساوڑھانی سے اسے ٹریلر میں رکھ رہے ہیں یہاں سے یہ سڑک کے راستے آنا تھا لائے جائے گی ہم اپنی منزل تک پہنچ گئے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کتنی اچھی اچھی سوویدھائیں ہیں میرے پیچھے یہ ہیٹ لیمپ ہے جس کے نیچے گھاس ہے زمین پہ ربر میٹس لگائے گئے ہیں تو رائنو پھشلے گی نہیں یہاں کا تاپمان گرم رکھا ہے اور جیسی ہی رائنو کو یہاں لائے جائے گا وہ اس شانت واتاورن میں رہے گی تاکہ اسے یہ جگہ پسند آ جائے اس کے سفر کا یہ حصہ یہیں ختم ہوتا ہے اور اس کی نئی زندگی یہاں سے شروع ہوگی موسیقا موسیقی 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 پر آیا ہوں میں اس وقت ایک private game reserve میں کھڑا ہوں جس میں اچھا خاصا پیسہ لگا ہے جسے اچھے سے manage کیا جاتا ہے تو شاید آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر رہنے والے سبھی جانور اچھی طرح سے سرکشت ہوں گے بدقسمتی سے ہر game reserve کی ایک طرح کی باؤنڈری ہوتی ہے لیکن یہاں میرے پیچھے ایک بھیانک نظارہ بھی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر کچھ گاؤں ہیں جو اس game reserve کے بلکل بغل میں ہیں اور ہر جانور جو یہاں اس game reserve میں ہوتا ہے کبھی نہ کبھی باؤنڈری کے پاس تو آتا ہی ہے اور ان گاؤں میں وہ لوگ رہتے ہیں جن کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہوتے اور جو جلدی پیسہ کمانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں اور ایک رائنوں کے سینگھ کی قیمت آج ہر کوئی جانتا ہے یہاں ٹھیک میرے سامنے ایک بہت ہی برا حادثہ ہوا تھا آج سے کچھ ہی مہینے پہلے میرا نام ہے آئیون کارٹر میں ساؤتھ آفریقہ میں ہوں اور زولو لینڈ رائنو ریزرو میں رائنو پوچنگ کی تحقیقات میں لگا ہوں یہ ایک سرکشت پرائیویٹ ریزرو ہے جہاں مجھے رائنو پوچنگ کا اگلا وکٹم ملا اس کے پیچھے جو ہے وہ بہت ہی زیادہ بھائنک ہے لگ بھگ ان لوگوں کی نظروں کے سامنے ہی باؤنڈری کے چند میٹر کی دوری پر ایک رائنو ماں اور بچہ مار دیے گئے تھے ایک شام یہاں چرنے آئے ہوں گے اور لگ بھگ پانچ منٹ میں وہ لوگ باؤنڈری پار کر کے آ سکتے ہیں دس منٹ میں رائنو تک پہنچ سکتے ہیں گولی مار کر کچھ منٹوں میں اس کا سینگھ کاٹ کر اور آدھے گھنٹے سے بھی کم وقت میں وہ واپس گاؤں میں چلے جاتے ہیں اور سینگھ کو کسی گاڑی میں ڈال کر لی جا سکتے ہیں اور باقی سب کچھ جو بچ جاتا ہے وہ یہی پڑا پڑا سڑتا رہتا ہے میں یہاں کے ایک مینجر سے ملا سرکشا کو دھیان میں رکھتے ہوئے ہم ان کا چہرہ نہیں دکھا سکتے وہ ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں کہ یہ سب کیسے ہوتا ہے ان کے پیچھے بڑی بڑی اورگنائزیشنز ہیں جن کے کہنے پر یہ سب کیا جاتا ہے ان کے لوگ شادیوں میں جاتے ہیں کسی کے مرنے پر جاتے ہیں فوٹبول میچ میں جاتے ہیں کسی ایسے انسان کو ڈھونڈتے ہیں جسے پینے پلانے کا شوق ہو بہت ساری باتیں کرتا ہو باتوں باتوں میں اسے اس کام کے لیے 100 ڈالر آفر کر دیتے ہیں اور وہ مان جاتا ہے اور ایک بار اتنے سارے پیسے کمانے کی عادت پڑ جائے تو کمائی کا اتنا اچھا ذریعہ کون چھوڑتا ہے ہر کوئی چاہتا ہے کہ کم محنت میں زیادہ پیسے ملے پریوار اچھے سے چلتا رہے پھر اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی ایسا کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں پریوار تو سب کے ہوتے ہیں ہاں بالکل مینجر نے ہمیں ان طریقوں کے بارے میں بھی بتایا جن سے یہ شکاری چھپ کر ان رائنوز کو نشانہ بناتے ہیں اس میں دو ٹیمز ایک ساتھ کام کرتی ہیں ایک ٹیم سامنے پہاڑی پر کھڑی رہتی ہے اور اس ایریا پر نظر رکھتی ہے اور دو لوگ یہاں فینس کے پیچھے چھپے رہتے ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ رائنوز کس وقت کہاں پر ہیں انہیں تاروں کو پھاننے میں ایک منٹ بھی نہیں لگتا پھر چاہے وہ تاریں ایک منٹ بھی نہیں لگتا ان میں سے کرنٹی کیوں نہ بہ رہا ہو وہ کبھی تاروں کو کاٹتے بھی ہیں یا اوپر سے آتے ہیں کبھی کوت کر آ جاتے ہیں کبھی کاٹ دیتے ہیں جو بھی ان کے لئے آسان ہو پہاڑی پر جو دو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کے پاس سیل فونز ہوتے ہیں ہلکی سی مومنٹ پر بھی وہ فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے اور یہ لوگ پلک چھپکتے ہی یہاں سے غائب ہو جاتے ہیں واقعی ان باؤنریز کی رکھوالی کرنا مشکل ہے بھلے ہی یہ کتنے بھی سوفیسٹیکیٹڈ کیوں نہ ہو لیکن ایسا لگتا ہے کہ ذرا سا بھی موقع ملنے پر یہ پوچرز یہاں آنے والے رائنوز پر حملہ کر سکتے ہیں پر سوال یہ ہے کہ وائٹ رائنوز ہی سب سے زیادہ شکار کیوں بنتے ہیں میں ان دونوں رائنوز کو قریب سے دیکھنے کے لیے واپس ریزرف کے اندر جا رہا ہوں اس جگہ پر کوئی رائنو آ کر بیٹھا تھا وہ کافی دیر یہاں بیٹھا رہا رات کو بارش ہوئی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ زمین بلکل سوکھی ہے اور اس آکار کے اندازے سے کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ بلک رائنو تھا بلک رائنو نشاچر ہوتے تو وہ رات بھر یہاں چڑھتے ہیں اور سورج اگنے کے ساتھ ہی وہ آرام کرنے کی جگہ ٹھونے لگتے ہیں اور گرمی بڑھتے ہی وہ گھنی جھڑیوں اور جنگلوں میں چلے جاتے ہیں یہ پکہ ہے کہ وہ یہاں آیا ہوگا وہ یہیں آس پاس ہی ہونا چاہیے اور مجھے یقین ہے کہ اس جگہ سے ہمیں اس کے تازہ نشان مل جائیں گے اور امید ہے ہم اس تک جلد ہی پہنچ جائیں گے ہمارے ٹریکر کی مدد سے ہم رائنو کے راستے پر چل پڑے ہیں تازہ نشان ملنے پر ہم رائنو جیسی آوازیں نکالنے لگے دیکھیں وہ ہماری طرف آتا ہے یا نہیں جس طرح کی آوازیں ڈلن پیڑ سے نکال رہے ہیں یہی آوازیں رائنو پیڑ پر رگڑ کھا کر بناتا ہے ہمیں بلکل شانت رہنا ہوگا تاکہ آواز نہ ہو یہ تھوڑی سی پیڑ کی ٹہنیاں توڑ رہے ہیں رائنو کا نام و نشان نہیں ہے تو ہم اور آوازیں نکال رہے ہیں ٹھیک ہے ہمیں رائنو مل گیا اب ہم اس پیڑ پر چڑ جائیں گے اور اسے اپنی طرف پلانے کی کوشش کریں گے آئیے ٹرائے کرتے ہیں تھوڑی اور آوازیں نکالنے اور ڈالیاں توڑنے کے بعد ہماری رائنو کی اتصفتہ بڑھنے لگی ہے ہم اور آوازیں نکال رہے ہیں جس سے رائنو اور پاس آ جائے پھر ہم فوراں پیڑ پر چڑ جائیں گے امید تو یہی ہے میں اور پتیوں کو سرسر آتا ہوں تو رائنو گھورانے لگتا ہے وہ ہماری چال سمجھ تو نہیں گیا مجھے یقین نہیں ہو رہا دیکھا وہ کیسے دوڑ کر آیا ہماری ہر آواز کے ساتھ وہ اور قریب آتا چلا گیا وہ دیکھنے آیا تھا کہ اس کے علاقے میں کون گھوسایا ہے اب سوچ کے دیکھیں کہ رات میں کوئی پوچر یہاں آئے اور اسی طرح کی آوازیں نکالے تو یہ اس کی طرف دوڑا چلا جائے گا رات میں یہ انبھاو اور زیادہ ڈراؤنہ ہو جائے گا یہ رائنو دن کے وقت بڑی مشکل سے دکھائی دیتے ہیں مگر شام کے وقت یہ آس پاس گھومتے انسانوں کو دیکھ کیسے ریائٹ کرتے ہیں پتہ لگانے کے لیے سورج روپتے ہی ہم نے ایک اور رائنو کو ڈھوننا شروع کیا یہ دیکھو یہ رائنو کے پیر کا نشان ہے دیکھیں یہاں پر اس نے گوبر کیا ہے اور وہ اکثر اپنے پیروں سے گوبر کو پھیلاتے ہیں اس سے وہ دکھاتے ہیں کہ یہ ان کا علاقہ ہے دیکھیں یہ اس کے اگلے پیر کا انگوٹھا ہے جو پیر اس سے ڈیکٹیلا پریوار کے ہوتے ہیں جن کے پیروں میں آڈ نمبر کی انگلیاں ہوتی ہیں دیکھیں اس کے پیر میں تین انگلیاں ہیں جس سے اس نے گوبر کو پھیلائیا ہے یہ کافی تازہ ہے مجھے لگتا ہے وہ آس پاس ہی ہونا چاہیے ہم نے پھر سے اسے ٹریک کرنا شروع کیا سورج ڈوب رہا ہے اور ہمیں امید ہے کہ وہ جلد ہی مل جائے گا تو ہمیں ایک رائنو ملا ہے جو ٹھیک ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے رائنو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بہت گسیل ہوتے ہیں اور یہ دھارنا ہے کہ وہ بہت زیادہ خطرناک جانوروں میں سے ایک ہیں مگر اب ہم کوشش کریں گے کہ اور آگے جا سکیں اور یہ دیکھیں گے کہ وہ کتنا آگے آنے دیتا ہے ہمیں ممکن ہے کہ ہم اسے ذرا سا آگہا کر دیں گے کہ ہم یہاں ہیں دیکھتے ہیں وہ کیا کرتا ہے سورج ڈوبنے کے کچھ دیر بعد ہی یہ رائنو اٹھ کر کھڑا ہو گیا ہے شاید اسے کوئی آہٹ سنائی دی ہے میں پاس ہی کے ایک پیڑ پر چڑ گیا اس کی اونچائی تھوڑی کم ہے مگر آس پاس اور کوئی پیڑ بھی نہیں میں ایک آواز کروں گا جس سے اسے لگے گا دوسرا رائنو اس کے علاقے میں آیا ہے یہ شاید میری طرف آئے گا یہ اونچائی کافی نہیں ہے مگر امید ہے کہ سب کچھ ٹھیک ٹھاک رہے گا میں نے بہت کم آواز کی تھی مگر رائنو پھر بھی آ گیا اسے دیکھ کر لگتا ہے کہ وہ گسے میں ہے میرا نام ہے آئیون کاٹر میں ساؤت افریقا کے زولو لینڈ رائنو ریزرو میں یہ پتہ لگانے آیا ہوں کہ وائٹ رائنوز کی بلیک رائنوز کے مقابلے زیادہ پوچنگ کیوں ہوتی ہے وہاں مجھے ایک گسیل بلیک رائنو ملا جسے مجھ میں کچھ زیادہ ہی دلجسپی ہے شاید اسے بال بال بچنا کہتے ہیں اور اسی وجہ سے شاید یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جانور کچھ زیادہ ہی گسیل ہوتے ہیں مگر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بس اپنے علاقے پر حق جتا رہا تھا اور جیسے اس نے حق جتایا اور اسے پتہ لگا کہ ہم انسان ہیں وہ بھاگ گیا اسی کو کہتے ہیں بلیک رائنو اب کچھ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے کہ بلیک رائنوز کو پوچنگ نشانہ کیوں نہیں بناتے اسے گسہ دلانے میں رتی بھر بھی محنت نہیں لگی یہ اپنے آپ میں بہت گسیل ہوتے ہیں اور اس بات میں شک نہیں کہ یہ پوچنگ کے لیے خطرہ ثابت ہو سکتے ہیں مگر وائٹ رائنوز کا کیا حالانکہ وہ تھوڑے شانت جانور مانے جاتے ہیں لیکن پھر بھی ان میں خود کو بچانے کے لیے بلیک رائنوز سے ملتی جلتی کچھ وشیشتائیں ہیں جن کا پتہ لگانے میں کھولے میدانوں میں جا رہا ہوں اب یہ وائٹ رائنوز کا پارمپرک ہیبیٹیٹ ہے ہوا بلکل ٹھیک ہے دیکھئے یہ بلیک رائنوز کے مقابلے کافی شانت ہے بلیک رائنوز سے کہیں سیادہ سوشل وائٹ رائنوز سموو میں چلتے ہیں پھر بھی میں بہت سنبھل کر آگے بڑھ رہا ہوں گڑ بڑھ ہوئی تو یہاں پیڑ بھی نہیں ہے اوکے انہیں میری آہٹ سنائے دے گئی انہیں پتہ چل گیا کہ میں یہاں پر ہوں آہٹ سنتے ہی وہ بچہ سب سے پہلے اپنی ماں کی اور دوڑا وہ یہاں سے جا رہے ہیں میرے یہاں آنے سے جھنٹ گھبرا گیا ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں وہ ایک سرکشت دوری پر بھاگ رہے ہیں جیسے ہی میں ان وائٹ رائنوز کے قریب گیا انہوں نے صرف میری طرف دیکھا اور شانتی سے مجھ سے دور بھاگنے لگے بلیک رائنو ہوتا تو مجھ پر حملہ ضرور کرتا جب وائٹ رائنوز کو بے چینی ہوتی ہے تو وہ بلیک رائنوز کی طرح پلٹ کر حملہ نہیں کرتے ہیں ایک پوچر کے نظریے سے یہ صاف ہو گیا ہے کہ وائٹ رائنوز پر زیادہ حملے کیوں ہوتے ہیں آج کا دن بڑھیا رہا مجھے زولو لینڈ رائنو ریزرو سے بہت کچھ پتا لگا لیکن میرے کل کے پلانز ٹھپ ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے کروگر نیشنل پارک سے ایک فون آیا ہے میں فوراں وہاں جا رہا ہوں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں پر کیا چل رہا ہے کروگر نیشنل پارک کے ایک سیکشن رینجر ہونے کے ناتے ریچرڈ سین پارک میں پوچرز کے خلاف کام کر رہے ہیں یہاں ولچرز منڈرہ رہے ہیں تین چار دن پہلے یہاں رائنوز گھوم رہے تھے اب یہاں ہتیا کانڈ دکھائی دے رہا ہے دکشنری کے مطابق ہتیا کانڈ مانے بینہ سوچے سمجھے اور بے رحمی سے کی گئی ہتیا اس کیس میں یہ بات بلکل فٹ بیٹھتی ہے ایک بڑی مادہ رائنو مری پڑی ہے اور گرمی میں اس کے پیہ رکڑ گئے ہیں اس کا سوجہ ہوا شریر بتاتا ہے یہ کچھ دن پہلے مر گئی تھی یہ صاف ہے کہ لکڑ بھگے رات کو اسے کھانے آتے ہیں یہ ہر حال میں ایک ہتیا کانڈ ہی ہے اب جب اس طرح سے مرے ہوئے جانور کے آس پاس گھومتے ہیں تو بہت زیادہ بدبو آتی ہے یہ بدبو دراصل مایوسی کی بدبو ہے بہت مایوسی ہو رہی ایسے دیکھ کر اسے کہتے ہیں بربادی اس سے فوٹوگرائفیک ٹوریزم کے ذریعے کمائی ہو رہی ہوتی خاص کر اس علاقے میں جو واپس کمیونٹیز ہومز کو سکولوں کے بچوں کو اور ایسی باقی جگہوں پر جاتی ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس رائنوں پر ہم جو عربوں خرچ کر رہے ہیں وہ انسانی مددوں پر زیادہ اچھی طرح سے خرچ کیا جا سکتا ہے لیکن جب بھوم پھر کے بعد اس پر آتی ہے تو یہ ایک انسانی مددہ ہی ہے کیونکہ رائنوں کے جانے کا مطلب ہے ٹوریسٹس گئے اور اگر ٹوریسٹس گئے تو کمائی گئی تو بیسیکلی یہ ایک آنومی پر حملہ ہے سہی مہینوں میں افریقہ کو بچانے والی یہی وائل لائف یہ ایک ایسا سادم ہے جو باقی کی دنیا کے پاس اتنا نہیں ہے جتنا افریقہ کے پاس ہے اور اگر یہ چلا گیا تو کسی کا بھی بھلا نہیں ہونے والا ہے ریچارڈ نے بڑی گہری بات کہی ہے یہ چیز بہت بڑی ہے یہ جتنی دکھتی ہے اس سے کہیں زیادہ بڑی بات ہے اور جانچ کرنے پر پتا چلا کہ اس کرائیم سین میں اور بھی بہت کچھ ہے یہ لکڑ بگھوں کے پیروں کی نشان لگتے ہیں لگتا ہے وہ بار بار ادھر آتے جاتے رہتے ہیں لکڑ بگھیں جھنڈ میں گھومتے ہیں صاف ہے کہ وہ رات میں اس لاش کو کھانے آتے ہوں گے ہم ان کے ٹریکس پر چلتے گئے اور ہمیں ایک بری چیز دکھی میرا نام ہے آئیون کارٹر میں ساؤتھ آفریقہ کے کروگر نیشنل پارک میں آیا ہوں یہ دیکھنے کہ رائنوں کے اویر شکار کیم ہماری یہاں کیا کہہر ڈھا رہی ہے سیکشن رینجر ریچرد ساؤری اور میں اس جگہ پر ہیں جہاں حال ہی میں پوچرز نے ایک مادہ رائنوں کو مار ڈالا پر ہمیں ایک اور بھیانک چیز ملی ہے جسے دیکھ کر ہمارا دل ٹوٹ گیا تو یہ ایک چھوٹا نر رائنوں ہے اور یہ ڈیڑھیا دو سال کا تو ہوگا یہ زولو لینڈ میں ملے ننھے رائنوں سے تھوڑا ہی بڑا ہے جس کا سینگ بھی ٹھیک سے نہیں نکلا ہوگا یہ اتنا چھوٹا ہے تو ظاہر ہے کہ اپنی ماں کے آس پاس ہی رہا ہوگا پر یہاں آخر ہوا کیا باقی کرائم سینز کی طرح سراغ ہی کہانی بتاتے ہیں تو ہم نے اپنی تحقیقات شروع کی ماں سے چار چار گولیاں دو بار سنی گئی تھی اور ان میں دس سے پندھرہ منٹ کا انتر تھا جن سے ماں کو مارا گیا پوچرز نے اس کا پیچھا کیا ہوگا کیونکہ یہی آکار میں بڑی ہے اور اس کا بچہ اسی موقع پر یہاں بہت کنفیوز ہو گیا ہو گیا زندگی میں پہلی بار اس نے تھوڑی دیر کے لیے اپنی ماں کا ساتھ چھوڑا ہوگا اور ہو سکتا ہے اس نے اپنی ماں کو کرہاتے ہوئے سنا ہوگا وہ چل کر اس طرف آیا ہوگا اور تب ہی اسے اپنی ماں کی بجائے ایک پوچر ملا جس کے پاس ایک رائیفل تھی گولیاں چلائی گئیں اور وہ شاید لڑک کر یہی پر گرا ہوگا وہ اٹھا اور آخر کار جب وہ اور آگے نہیں چل پایا تو یہاں پر اس نے دم توڑ دیا ماں کے ساتھ رائی نوز کا گہرا رشتہ ہوتا ہے یہ ویچارہ بہت کنفیوز ہوگا کہ یہ اپنی ماں سے دور کیسے ہو گیا وہاں انہوں نے اس کی ماں کا سنگھ کاٹا اور پھر اس کے پاس آئے اور میرے ون میں بلکل شک نہیں کہ ان کے یہاں تک آنے پر وہ اب بھی زندہ تھا اس کی پیٹھ پر کلہڑے کا نشان ہے پتہ نہیں ان کی گولیاں ختم ہو گئیں یا پھر وہ پانچ یا دس ڈالر کا کارتوز بچانا چاہتے تھے تو پہلے انہوں نے اس کی ریڑ کی ہڈی کاٹنے کی کوشش کی تاکہ یہ مر جائے مگر کام نہیں بنا کلہڑا ریڑ کی ہڈی تک نہیں پہنچ پایا اور یہ اتنا بڑا بھی نہیں کہ وہ لوگ اس سے ڈر جاتے تو انہوں نے سینگ نکالنا شروع کیا کلہڑے کا پہلا وار اس کے سینگ سے دس انچ دور لگا تھا ان لوگوں نے بار بار کلہڑا غلط جگہ مارا اس کا مطلب یہ زندہ تھا اور تڑپ رہا تھا بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا اور بار بار کلہڑے کے وار اس کے چہرے پر لگ رہے تھے اور اس کہانی کا دردناک سچ یہ ہے کہ اس کے چہرے پر تب وار ہو رہے تھے جب یہ زندہ تھا جس طرح سے کچھ جانوروں کو کٹا جاتا ہے یہ لوگ بلکل پرواہ نہیں کرتے پیر کا نچلا حصہ کٹ دیتے ہیں جس سے وہ بھاگ نہ پائیں کلہڑی سے ریڑ کی ہڈی کٹ دیتے ہیں ایک مادہ کی ریڑ کی ہڈی کو انہوں نے بیچ سے کٹ ڈالا تھا اور وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی اور پانچ دن میں اس نے اپنی تھوڑی سے قریب ایک فٹ کا گہرا کھڑا کھو دا اپنی تھوڑی کو آگے پیشے رگڑ رگڑ کر اور اس کے خون سے مٹی نم ہو گئی وہ بہت بھیانک تھا انسان کو کیا ملتا ہے جب اس طرح کی چیزیں ہونا عام بات ہو جائیں یہ کرتے وقت انسان کتنا قرور ہو جاتا ہے جب پہلی بار آپ یہ سب دیکھتے ہیں تو ایموشنلی حیران رہ جاتے ہیں اور اب تو یہ ہو گیا ہے کہ آپ جا کر سبوت ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں جیسے یہ روز مرکے باتے ہیں کسے کام کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں تاجب ہوتا ہے لوگوں کے بارے میں سوچ کر انسان ہو کر بھی ہم ایسے اتیاچار کیسے کر سکتے ہیں اور وہ بھی ایک بار نہیں بار بار ایسی چیز واقعی دل توڑ دیتی ہے مگر ماملہ ان حالات تک پہنچتا کیسے ہے میں نے اپنی تحقیقات زولو لینڈ رائنو ریزرور میں شروع کی تھی جہاں کیرن اور مائک کی ٹیم کے ساتھ مل کر میں نے رائنو کے ایک چھوٹے بچے کو ان پوچرز سے بچایا جنہوں نے اس کی ماں کی جان لی تھی صرف اس کے سینگ کے لیے ان کے کام کے طریقے کو سمجھنے کے لیے میں نے جانا کہ وہ بے رہم پوچرز کن طریقوں کے استعمال سے شکار کرتے ہیں میں نے یہ بھی جانا کہ بلیک رائنو کے مقابلے وائٹ رائنو کا شکار زیادہ کیوں ہوتا ہے میں نے خود دیکھا کہ ان دونوں کے برطاو میں کیا فرق ہے میں نے پایا کہ بلیک رائنوز زیادہ گسیل ہوتے ہیں گھنے جنگلوں میں رہتے ہیں اور وائٹ رائنوز کے مقابلے پوچرز کے لیے زیادہ خطرناک ہوتے ہیں میری تحقیقات مجھے گروگر نیشنل پارک لے گئی جہاں ریچرڈ مجھے ایک اور پوچنگ کرائیم سین پر لے گئے اور میں نے جانا کہ شکاری اپنے شکار کو نشکریہ کرنے کے لیے کیسے امانوی طریقے اپنا کر ان کے سینگ چوراتے ہیں صبح ہونے سے پہلے ہمیں ایک بری خبر نے جگہ دیا ریچرڈ کے رینجرز کو آدھی رات میں ایک اور شکار کی گھٹنا ملی ہے ہم فوراں نکل پڑے ہمیں بس وہاں پہنچنا ہے صبح کے ساڑھے پانچ بجے ہیں اور مجھے ریچرڈ کا فون آیا ہے اس وقت کر گولی کے آواز سنائی دینا مطلب رائنو کا شکار بلکل ممکن ہے کہ یہ اسی گینگ کا کام ہو یہ وہی علاقہ ہے ایسے موقع پر وقت بہت اہم ہوتا ہے یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ایک بار سینگ نکال کر اپنے بیگ میں رکھ لیتے ہیں پھر فوراں باؤنڈری کی طرف بھاگتے ہیں تب ہی انہیں پکڑا جا سکتا ہے تو اگر انہیں پکڑنا ہے تو ہمیں چلدی پہنچنا ہو گوا اتنی بھیانک چیزیں دیکھنے کے باوجود شاید ہمیں کچھ کرنے کا موقع مل ہی جائے پر نہ جانے سورج اگتے ہی کیا دیکھے گا میرا نام ہے آئیون کارٹر ساؤت آفریقا میں رائنو پوچنگ کی تحقیقات کرتے ہوئے سیکشن رینجر ریچرڈ ساوری کو ساؤت آفریقا کے کروگر نیشنل پارک میں پوچنگ کا ایک ماملہ ملا ہے ہم جلد سے جلد وہاں پہنچ کر پوچرز کو پکڑنا چاہتے ہیں ریچرڈ کو یہی کہیں ہونا چاہیے یہ وہی جگہ ہے جہاں انہوں نے ملنے کو کہا تھا وہ رہے مل گئے ہم نے صبح کے وقت گولیوں کی آواز سنی تھی اس طرف سے چلو چل کر دیکھتے ہیں چلو دیکھیں ہمیں کوئی سوراگ وغیرہ ملتا ہے کیا ہم اس وقت اس علاقے میں جا رہے ہیں جہاں سے ریچرڈ کے کلینڈسٹائن پٹرول آفیسرز کو صبح صبح گولیوں کی آواز سنائی دی تھی ہمارا اندازہ ہے کہ یہ وہی گینگ ہے جس نے کچھ دن پہلے ایک مادہ کو مارا تھا اور پھر بعد میں اس کے بچے کو بھی مار ڈالا تھا اس کے سینگ کے لیے رائنو کے پیر کے نشان یہ رائنو کے پیر کے نشان ہے پر وہ بھاگ تو نہیں رہا نہیں ہم اسی ٹریک کو فالو کریں گے کیونکہ یہ کل رات کی بات ہے کل رات بنے رائنو کے پیر کے نشان ہے یہاں یہ نشان یہاں پر ان نشانوں کو دیکھ کر لگتا ہے وہ بھاگ نہیں رہا ہے وہ شانتی سے یہاں سے چل کے گیا ہے افسوس کہ وہ زیادہ دیر تک شانتی سے نہیں چل پایا وہاں ایک رائنو ہے مرا پڑا بہت بڑی مادہ ہے نا یہ دیکھو گھا آنکھیں دیکھو کیسے کھولی ہوئی ہیں ایسا لگتا ہے جیسے ابھی بھی زندہ ہو اس کا مطلب یہ سب کچھ دیر پہلے ہی ہوا ہے ایک اور مادہ رائنو اسی عمر اور آکار کی جو ہمیں اپنے بچے کے ساتھ ماری ہوئی کچھ دن پہلے ملی تھی فرق اتنا ہے کہ یہ کچھ گھنٹے پہلے ہوا ہے ایک بار پھر ہمیں دیر ہو گئی حالانکہ اس بار ممکن ہے کہ ہم ان پوچارز کو پکڑ پائیں اب جبکہ ہمیں کرائیم سین مل گیا ہے ریچارڈ بس اپنے ان فورسز اور ایسٹس کو اکٹھا کر رہے ہیں اوکے ساؤز کی ٹیمز کو ٹریکس مل گئے ہیں اچھا ٹھیک ہے وہ آگے بڑھ گئے ہیں ہاں ٹھیک ہے تو کتوں اور ہلیکاپٹر کو بلا لیں ان کے پاس ایک ٹاک ہے وہ اس کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں تو ہم لوگ بھی آگے چلتے جائیں گے ٹھیک ہے آئی بہت ہی بڑیا تحقیقات اب بہت ہو گئی اب ہم ان کا پیچھا کریں گے یہاں آگے کچھ پیروں کے نشان ہیں ریچارڈ نے سب کو بلا لیا ہے ہلیکاپٹر کو بلا لیا کتوں کی ٹیم کو بلا لیا اور اپنے ٹریکرز کو بھی اور اب ہم بھی سیدھے اس جگہ پر جائیں گے اور جتنی جلدی ہو سکے ان نشانوں کا پیچھا کریں گے فیلال وقت گوائے بینا جلدی سے انہیں ڈھوننا بہت ضروری ہے میرا نام ہے آئیون کاٹر میں کروگر نیشنل پارک کے سیکشن رینجر ریچارڈ ساوری اور ان کی پارک رینجرز کی ٹیم کے ساتھ ہوں ہمیں ایک مری ہوئی مادہ رائنو ملی ہے اور ہم پوچرز کی تلاش میں نکل پڑے ہیں جب لوگ شکاریوں کے خلاف استعمال ہونے والے کتوں کے بارے میں سوچتے ہیں مجھے لگتا ہے لوگوں کے من میں وہ بڑے سے اٹیک ڈاؤگز یادتے ہوں گے لیکن وہ سچائی نہیں ہے یہ ملن نواز جو ہے ان کی ناک بہت تیز ہوتی ہے ان کی سونگنے کی شکتی ایک دم سٹیک ہوتی ہے اور اگر یہ آپ کے پیچھے پڑ گئے آنا تو سمجھئے آپ بچ نہیں سکتے ہاں دو لوگ ہیں اور ہمیں سارے ٹریکس مل گئے ہیں یہ سیفٹی بوٹ جیسے نشان لگتے ہیں یا بھی کہ شاید دو تین گھنٹے کی دوری پر ہوں گے ایسٹ میں تو ہم ڈاؤگ کو چھوڑیں گے اور وہ سمجھ کو پکڑ لے گا پوچرز کا دن مشکل ہونے والا ہے ڈاؤگ کو چھوڑ دیا گیا ہے ریچارڈ اپنی ٹیم کے ساتھ آگے ہیں اور میں کیمرہ ٹیم کے ساتھ پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا پٹہ بلکل ٹائٹ ہو گیا ہے کتہ پٹے کو کھیچ رہا ہے مطلب بوچرز بلکل پاس میں ہیں فیلحال تو یہ زیادہ زور سے نہیں کھیچ رہی ہے مگر اسے لگاتار ان کی گند مل رہی ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ یہ سوم کر مجھے ڈھون رہی ہو کیونکہ یہ ہارتی نہیں ہے ہم لوگ قریب ہیں اسے جیسے ہی دوبارہ تیز گند ہاتی ہے یہ پٹے کو اور زور سے کھیچنے لگتی ہے اب دیکھئے اس نے پٹے کو کھیچ کے کتنا ٹائٹ کر دیا ہے کمال کی سونگنے کی شکتی ہے یہ نہ بھوکنے کے لیے ٹرینڈ ہے تاکہ ہیلیکاپٹر کے آنے تک پوچرز کو کچھ بھی سنائی نہ دیں رک جاؤ یہی رک جاؤ یہ بہت زور سے کھینچ رہا ہے یعنی شکاری بہت قریب ہے چوپر بھیجو اب بس کچھ ہی منٹوں میں ہیلیکاپٹر یہاں پہنچ جائے گا میں ہیلیکاپٹر میں بیٹھ کر اگر اوپر سے نظر رکھنے کی کوشش کروں گا ہم لوگ کتے کے اوپر سے اوڑ کر جائیں گے اور اس وقت ریچرڈ اور یہ جو ڈاغ ہینڈلر ہے یہ پوری رافتار سے ان کی طرف بھاگنا شروع کریں گے اور ہم لوگ اوپر سے سارا کچھ دیکھیں گے امید ہے وہ لوگ مل جائیں گے اگر وہ دیکھ گئے تو پکڑے جائیں گے اوکی ان لوگوں کو چھےڑنا نہیں ہے اس لیے ہم چوپر کے آنے کا انتظار کریں گے اور اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہلیکوپٹر جسے سین پارک کے بے حد ٹرینڈ پائلٹ اڑا رہے ہیں فوراں یہاں پہنچ گئے آج کافی کچھ داؤ پر ہے اس سے پہلے کہ وہ لوگ پارک کی باؤنڈری پار کر جائیں ہمیں ان پوچرز کو پکڑنا ہے پرنا وہ بھیڑ میں کھو جائیں گے تو ہم نے ریچرڈ کو اور ڈاغ ہینڈلر کو زمین پر ہی چھوڑ دیا ہے آپ نے دیکھا کہ وہ ڈاغ پٹے کو کتنی زور سے کھنچ رہا تھا ہم ڈاغ سے دو سو تین سو میٹر کی دوری پر رہیں گے گول گول اڑیں گے اس سے کیا ہوگا کہ پوچرز ہلیکوپٹر کی نظر میں آنے کے ڈر سے ادھر ادھر چھپ جائیں گے اور ایک بار پوچرز جھاڑیوں میں کہیں چھپ گئے تو ہمارے ڈاغ اور ہماری ٹیم کو موقع میں جائے گا ان تک پہنچنے کا اور انہیں پکڑنے کا ہلیکوپٹر پائلٹ اور میں لگتار ریڈیو پر ریچرڈ سے بات کر رہے ہیں ان خطرناک لوگوں کو پکڑنے کے لیے ٹیم ورک اور آپسی تال میل بہت ضروری ہیں اگر ہلیکوپٹر زیادہ آگے نکل گیا یا ریچرڈ اور ڈاغ پر سے ہماری نظر ہٹ گئی تو ہمارا تال میل بگڑ جائے گا کارٹرز وار ان سبھی لوگوں اور سنگٹھنوں کا شکریہ ادا کرتا ہے جن کی مدد کے بغیر اس پروگرام کو بنانا ممکن نہیں ہو پاتا میرا نام ہے آئیون کارٹر کروگر نیشنل پارک میں رائنو پوچرز کا پتہ لگانے کے بعد میں سیکشن رینجر ریچرڈ ساوری اور پارک رینجرز کی ان کی ٹیم کے ساتھ مل کر انہیں پکڑنے جا رہا ہوں وہ زیادہ دور نہیں ہے ریچرڈ اور ان کی ٹیم ٹریکر ڈاغز کی مدد سے گند کا پیچھا کر رہے ہیں ہتھیار بند بھاگتے ہوئے پوچرز کا پیچھا کرنا خطرناک ہو سکتا ہے تو پہلے ہم ہیلیکاپٹر سے بھاگتے ہوئے پوچرز کو ٹھونڈ رہے ہیں اگر ریچرڈ اور ان کی ٹیم اچانک پوچرز کے سامنے آ جاتی ہے تو ٹیم کے لیے خطرہ بہت زیادہ بڑھ سکتا ہے وہ دیکھو وہ رہا ہے چلو اٹھاو اٹھاو پکڑ لیا انہیں ہاں یہی ہے یہ دو لوگ ہیں اور ان کے پوٹ پرنٹ بلکل ویسے ہیں جن کا اندین بھر سے پیچھا کر رہے ہیں اور ان کے پاس کافی سامان ہے بندوک ہے اور ایک کلہڑی بھی ہے ریچرڈ اور ان کی ٹیم نے پوچرز کو گرفتار کر لیا کام پورا ہوا یہ بے جوڑ ٹیم ورک کا ہی نتیجہ ہے اور کچھ نہیں اگر باقی پارک بھی اسی طرح آگنائز ہو جائیں اور سین پارک کی طرح اپنے سادنوں اور اپکڑوں کا صحیح استعمال سیکھ لیں انہیں مینٹین کریں تو ہمارے جنور سرچت ہو جائیں گے آج کا دن کامیاب رہا لیکن یہ کامیابی مہنگی تھی ان لوگوں کی طرح یہاں اور بھی پوچرز ہوں گے جو پارک میں گھوسیں گے لیکن ہمیں جو تین مرے ہوئے رائنوز ملے وہ کبھی واپس نہیں آ پائیں گے پتہ ہے جب آپ اس طرح کے کام میں جتنی مہنت لگتی ہے اسے دیکھتے ہیں تو مہنت کا پھل میٹھا ہی لگتا ہے اتنا ہی ہونا کہ یہ کچھ ایک پوچرز پکڑ میں آ گئے امید ہے کہ اس سے باقی پوچرز کو تھوڑا تو ڈر لگے گا اگر اس طرح کی کامیابی ملتی رہے تو ان لوگوں کو بھی پروچھان ملے گا بڑے ہی دکھ کی بات ہے کہ اپنے جانوروں کو بچانے کے لیے بھی اتنی مہنت کرنی پڑتی انہیں پر یہ اچھی بات ہے کہ کم سے کم یہ لوگ یہاں پر ہیں ان پوچرز کے اوپر مقدمہ چلایا جائے گا جرم ثابت ہونے پر جیل ہوگی اس سفر میں میں نے جو دیکھا اور جانا اس کے بارے میں سوچ رہا ہوں ان لوگوں کے بارے میں سوچ رہا ہوں جو سب سے آگے کھڑے ہو کر ہر روز رائنوز کے لیے لڑتے ہیں ہمارے سر پر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے یہ سچ ہے کہ جانوروں کو بچانے میں سب سے آگے کھڑے یہ لوگ سب سے بڑی بھومی کا نبھاتے ہیں اور ان کے کام کا اثر انہیں ملنے والے سپورٹ پر نر بھر کرتا ہے اگر ہم واقعی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے اس لا جواب کانٹیننٹ میں آ کر یہاں کے الگ الگ طرحے کے جانوروں کو دیکھیں جو یہاں کھلے گھومتے ہیں تو ان لوگوں کا ساتھ دینا چاہیے جو لوگ سب سے آگے آ کر انہیں بچا رہے ہیں